دوستوں آداب آج ہم خوبانی کا میٹھا بنانے جا رہے ہیں یہ دیکھئے خوبانی کا میٹھا بن کر تیار ہو گیا ہے یہ بہت ہی جلدی بن کر تیار ہو جاتا ہے اور بہت ہی مزیدار ہوتا ہے ایک بار اپنے ضرور اس کو ٹرائی کریے گا بہت ہی مزیدار بنتا ہے اب ہم اس کو اوپر سے گارنش کریں گے یہ اس میں ملائی ڈال رہے ہیں خوبانی کے جو اندر سے بادام نکلے تھے ان کو ہم پہلے چیک کر کے دیکھ لیں گے اگر وہ کڑوے ہوں گے تو اس کو ہم پھیک دیں گے اور اگر کڑوہ نہیں ہے تو ہم اس کو یوز کر لیں گے وہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں اب ہم باریک کٹے ہوئے کاجو اور بادام سے اس کو گارنش کر دیں گے اور گھسا ہوا ناریل اب ہم ڈال رہے ہیں اس میں اس کے لئے ہم نے دہائی سو گرام خوبانی لیا تازی ایک کٹوری ملک پوڈر لیا ہے اور آدھی کٹوری چینی لیا ہے آدھی کٹوری ناریل گھسا ہوا لیا ہے اور کھجور آٹھ سے درس ہم نے باریک کٹ لیے ہیں کاجو باریک کٹ کے لیے ہیں اور بادام باریک کٹ کے لیے ہیں اب ہم خوبانی کے اندر سے اس کو کٹ کے بیج نکال لیں گے بیج کو الگ کر لیں گے یہ اس طرح سے بیج نکلے گا آپ اس کو الگ کر لیجئے سارے بیج ہم نے الگ کر لیے ہیں اب ہم ان بیجوں کو توڑ کے اندر سے اس کا بادام نکال لیں گے یہ اس طرح سے بادام نکلے گا اندر سے اس کو ہم نکال لیں گے سارے باداموں کو ہم نکال لیں گے اب ہم ایک کڑھائی میں خوبانی کٹی ہوئی ڈالیں گے اور اس میں آدھی کٹوری پانی ڈال کر اس کو گیس پر چڑھا دیں گے اب کڑھائی کو ڈھک کر اس کو پکنے دیں گے تھوڑی دیر بار ڈھکن ہٹا کر اس کو چک کریں گے جب یہ پکنے لگے گا اچھی طرح سے تو ہم گیس کو سلو کر دیں گے اور اس کو لگ بھا پانس سے دس منٹ کے لیے پکنے دیں گے آدھی کٹوری ملائی بھی ہم نے لی ہے اور یہ جو بیج نکالے تھے وہ بیج ہے خوبانی کے اب کڑھائی کا ڈھکن ہٹا کر چیک کرتے ہیں خوبانی ہماری گل گئی ہے اس کو چمچ سے میش کر دیں گے اچھے سے خوبانی اچھے سے میش ہو گئی ہے اب ہم اس پہ چینی ڈال رہے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے کہ چینی ہماری اچھے سے گھل جائے اب اس میں ہم ملک پورڈر ڈالیں گے ایک ہاسے پورڈر ڈالتے جائیں گے ملک پورڈر اور دوسرے ہاسے چلاتے جائیں گے جس میں گانٹھے نہ پڑے اور اچھے سے خوبانی میں مکس ہو جائے ملک پورڈر اب اس میں نارل گسا ہوا ہم ڈال رہے ہیں اور تھوڑا نارل بچا لیں گے کاجو بھی ہم ڈال رہے ہیں تھوڑے کاجو بچا لیں گے اسی طرح سے ہم بادام بھی تھوڑے سے بچا لیں گے گارنش کے لیے اور کھجور ہم سارے ڈال دیں گے اس میں باریک کٹے ہوئے کھجور اب اس کو اچھی سے مکس کر دیں گے اور گیس بند کر کے کڑھائی کو اتار لیں گے ہماری خوبانی تیار ہو گئی ہے اگر ہم کو تازی خوبانی نہ ملے تو ہم سوکھی خوبانی لے سکتے ہیں اور اس کو رات بھر بھگو کی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ریسیپی پسند آئے تو کمنٹ باکس پر جا کر کمنٹ ضرور دیجئے گا اور لائک کریے گا شیئر کریے گا تھانکی